ایک گینگ جس نے یو پی کی ناک میں دم کیا وہی ہے گینگ وار جس نے دلی یو پی پنجاب ہریانہ راجستان کی ناک میں دم کیا ہے بگ بریکنگ جو دلی سے آئی ہے گینگسٹر ٹلو تاج پوریا کا مرڈر ہو گیا تیہار جیل میں ٹلو پر ہوا جان لے وہ حملہ یوگے شٹونڈا نام کے قیدی نے کیا جان لے وہ حملہ لوہے کی گرل سے ٹلو تاج پوریا پر کیا گیا حملہ جیل نمبر آٹھ میں قید ہے یوگیش ٹونڈا نام کا قیدی جیل نمبر نو میں قید تھا گینگسٹر ٹلو تاجپوریا ٹلو کی دیندے آل اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا اور ڈاکٹرز نے مط گھوشت کیا ہے ٹلو تاجپوریا کو انڈیا نیو سمجھا تھا جاوید حسین زیادہ جانکاری کے ساتھ لائیو ہیں سیدھے جاوید حسین کا روکہ لیتے ہیں جاوید کن حالات میں ٹلو تاجپوریا کا مرڈر کیا گیا تیہار جیل کے کس بیرک میں اور کس کمرہ نمبر میں ٹلو تاجپوریا رہ رہا تھا ہتھیاروں نے کس طرح سے پلان بنایا بیٹشیٹ کا کیسے استعمال کیا گرل ہتھیاروں کو کہاں سے ملی دیکھیں تیلو تاجپوریا کی مرڈر یعنی جو ہتھیا ہوئی ہے تیہار جیل میں آٹھ اور نو نمبر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اور یہی آٹھ نمبر نو نمبر کا جو انٹری پوائنٹ ہے یہاں پہ ہی صبح سوہ چھ بجے جیل پرشاشن کو یہ جانکاری ملی تھی کہ گینگسٹر تلو تاجپوریا جو کی نامی گینگسٹر سے اور اس وقت نیرش باوانا کا ایسوسییٹس ہے اور جتندر گوگی جو کی دوہزار اکیس میں بدماشو دوارہ یعنی تلو تاجپوریا پہ آروپ لگا تھا کہ اس نے ہی جتندر گوگی کو دوہزار اکیس میں دلی کے روہیڈی کوٹ کے کوٹ نمبر دو سو سات کے باہر اپنے حملہ وروں کے زورہ مارا گیا تھا مروایا تھا تو اسی کا جو سوتر بتارے کی بدلہ لیا گیا ہے تلو تاجپوریا پر حملہ کر کے اس کو مارا گیا ہے تقریبا میں آپ کو بتا دوں کی چالیس سے پیتالیس سوے سے وار کیا گیا ہے تیہا جیل کے سب سے ہائی رسک وارڈ کے اندر دیکھیں آٹھ اور نو نمبر ہے جیل کا جہاں پہ تلو تاجپوریا نیچے ہائی رسک وارڈ میں تھا تقریبا چالیس سے پیتالیس وار کیا گیا سوے سے اور یہ جو جانکاری دیا جا رہا ہے کہ جو بیرک تھا جو ہائی رسک وارڈ تھا وہاں سے یہ بدماش جو گینگسٹرز ہیں جو کی گوگی گینگ سے ایسوسییٹس ہیں جس کو ابھی روہیت موئی اور دیپک باکس کا جو کی حال میں ہی میکسیکو سے دلی پولیس کی سپیشل سیل ایف بی آئی اور میکسیکو پولیس کی مدد سے یہاں پر لے کے آئی تھی انڈیا میں دیپک باکسر بھی ابھی اس وقت یہی تیہار جیل میں بند ہے روہیت موئی جو دیکھیں دلی پولیس کی جو ابھی بتا رہے کی جو آفیسر سے یہاں پر شاید یہ سیل کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پر آئی ہے اور ابھی اس معاملے کو لے کر جانچ کر رہی ہے دیپک باکسر میں آپ کو بتا دوں اسٹونڈا کے بارے میں اور تلو تارکوریا کے بارے میں اور بھی جانکاری حاصل کروں گا لیکن میں تیہار جیل کے اندر سیکیورٹی کو لے کر کے جو سوال اٹھ رہا ہے جاوید اس پر بھی تھوڑی آپ نظر ڈالیں کہ تیہار جیل کے اندر سیکیورٹی کے کیا انظام کیے جاتے ہیں کیونکہ ابھی یہ مہینہ ہے دو مہینہ کو خبری آ رہی ہے کہ تلو تاجپوری کی ہتھیا کر دی گئی ابھی چند دن پہلے کی بات ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تیرے یا چودہ اپریل کو جب پرنس تیوتیہ کی بھی ہتھیا کر دی گئی تھی تیہار جیل کے اندر حتیہ کانڈ کو انجام دیا جا رہا ہے سورکشا کو لے کر کے کیا سوال نہیں اٹھ رہے جی پلکل بہت اہم سوال ہے دے کی ہائی رسک وارڈ ہے وارڈ کے اندر گینگسٹرز الگ الگ بند ہے آٹ نمبر اور نو نمبر فارس فلور اور نیچے گراؤنڈ تاجپوریہ جو ہے تلو تاجپوریہ جو ارث سنیل مان ہے وہ نیچے کی طرف ہے ہائی رسک وارڈ کا مطلب ہوتا ہے ہائی رسک جو نامی گینگسٹرز ہوتے ہیں جو بڑے گینگسٹرز ہوتے ہیں ان کو یہاں رکھا جاتا ہے میں آپ کو اوپر جو جیل لنبر ہے اس کے ذریعے میں آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھئے تین سے پانچ اسی جیل کے اندر پرنس تیوٹیا کا مردر ہتیا ہوا تھا جو آپسی گینگ وارڈ کا نتیجہ تھا لیکن تلو تاجپوریہ کے بارے میں جانکاری ملی کہ کافی سمیہ سے ریکی چل رہا تھا کہ کس طریقے سے تلو تاجپوریہ پر ٹارگٹ کیا جائے ایک لمبی ریکی چل لیتی روہت موئی جو کی زگانہ پسٹل ترکیش میٹ پسٹل ہے جو ہندوستان میں بین ہے اس پسٹل کو انڈیا میں یوز نہیں کیا جا سکتا اس کا سب سے بڑا سپلائر ہے روہت موئی روہت موئی کا ہی کنیکشن جو ہے اتیک اور اشرف کے جو مردر میں جس طریقی سے اس کی مردر ہوئی تھی وہاں پر اس ترکیش پسٹل کو یوز کیا گیا تھا یوپی ایسٹی ایف میں اس خبر کو اس لئے بتانا چاہا رہا ہوں کہ یوپی ایسٹی ایف جلد ہی اس کنیکشن میں تیہا جیل آئے گی وہ دلی پلس کی پسٹل سیل کے ٹیچ میں کیونکہ زگانہ پسٹل سے ہی تینوں حملہ وروں نے اتیک اور اشرف کو پلس کسٹیڈی میں مارا تھا اس کی حتیہ کوئی ہوئی تھی روہت موئی اس وقت تیہا جیل میں ہی بند ہے روہت موئی زگانہ پسٹل کا ایک اکیلا جو آمس ڈیلر ہے جو کی ترکیش میٹ پسٹل ہے جو کی اندوستان میں بین ہے زگانہ پسٹل کا سپلائر ہے روہت موئی گوکی گینگ کو اپڑک کر رہا ہے یہ بہت بڑی خبر آپ بریک کر رہا ہے جاوید حسین اور آپ نے خبر یہ بریک کی ہے کہ روہت موئی جو تیہا جیل کے اندر قید ہے وہ آمس ڈیلر ہے اور زگانہ پسٹل جو ترکیش میٹ زگانہ پسٹل ہے اس نے اتیک اور اشرف کے جو ہتیارے رہیں ان کے ہاتھ میں بھی زگانہ پسٹل تھی شکیہ جتائے جا رہا ہے یو پی ایسٹی ایف اور ایسو جی کی طرف سے یہ زگانہ پسٹل بھی روہت موئی نے ہی سپلائی کی اور جو ٹلیلو تاجبوریہ کی ہتیہ کو جن جان دیا گیا یہ اس میں بھی زگانہ پسٹل کا استعمال کیا گیا ہے یہ روہت موئی کے کنیکشنز اور کیا کیا ہیں یو پی میں راجستان میں ہریانہ ڈلی پشمی اتر پردیش روہت موئی کے بارے میں بتایا تھوڑا دیکھیں راشد ابھی کنزل پہلے انڈیا نیوز کو جو فوٹو ہاتھ لگی ہے جو انڈیا نیوز کے پاس فوٹو اس پہ دیکھ سکتے ہیں لارنس بسنوئی روہت موئی کے ساتھ فوٹو ہے لارنس گوگی جو کی بہت بڑا دیسپریٹ کرمنل تھا جس پہ آٹھ لاک کا انام گوشید تھا اب تک کا سب سے بڑا انام ہے دلی کے سب سے موسٹ وانٹڈ کا جس کو گرفتار ہونے کے بعد گرگاوہ میں دلی پلس کی سلسل نے ایریسٹ کیا تھا اس کے بعد جب دوہزار اکیس میں روہینی کورٹ میں اس کو پیش کیا جاتا اسی وقت تلو تاجپوریا جس کی اس وقت ہتیا ہوئی ہے اس کے جو شوٹر سے انہوں اس نے گوگی پر اٹیک کروایا تھا جس میں گوگی کی موت ہوئی تھی ساتھ حالی میں جبکہ جواب میں دلی پلس کی جواب دیتے ہو ان حملہوروں کو مار گرائی گیا تھا بہت بہت شکریہ آپ کا نظر بنا کر کے رکھیں تلو تاجپوریا کی حتیہ کا دی